دوستو لیپ ٹیکس میں آپ سبھی کا فیڈ سے بہت بہت سواگت ہے میں ہوں ناصر اور میرے پاس یہ ایک توشریوہ کا بورڈ آیا ہوا ہے تو بہت سارے لوگ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو لیٹس جنریشن ہوتا ہے وہ زیادہ ٹف ہوتا ہے اور اول جنریشن ٹڑا آسان ہوتا ہے تو یہ ایک غلط فہمی ہے اس لیے غلط فہمی ہے کہ جو بیسک آرٹیچر ہے بورڈوں کا جیسے یہ کانٹا کا بورڈ ہے تو وہ لگ بک سب میں سہم ہیں اب ہوتا کیا جا رہا ہے کہ آئیسی کمپیکٹ ہوتی جا رہی ہے جیسے یہ ایسوسی تو ہے نہیں یہ فاس جنریشن کا بورڈ ہے تو ابھی آج کے دن میں اگر یہ پی سی ایچ خراب نکلتی ہے تو پی سی ایچ آلک سے چینج ہوگی سی پیو خراب ہوگا تو آلک سے سی پیو چینج ہو جائے گا بٹ آج کل کے دن میں جب سے ایسوسی آیا ہے فور جنریشن سے تب سے جو ہے کنسیپٹ تھوڑا چینج ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس سی پیو ایویلیویل ہے تو آپ آرام سے اس کو بورڈ کو ریپیر کر سکتے ہیں خرچ تھوڑا بڑھتا ہے بٹ جہاں تک ریپیرنگ کا جو کنسیپٹ ہے میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اول جنریشن آپ اچھے طریقے سے ریپیر کر پاتے ہیں تو لیٹے جنریشن میں بھی دکت نہیں آئے گی تو موٹا موٹی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایکچلی صحیح سے ریپیرنگ کرنا بھی نہیں آتا ہے جیسے دیکھئے میں یہ بات اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اینڈ یوزر کے بورڈ بہت ریئر آتے ہیں سب سے زیادہ بورڈ میرے پاس ریپیرنگ کرنے والوں کے ہی آتے ہیں ابھی اس بندے نے کیا کیا یہاں دیکھیں یہاں پر سے کیپیشٹر نوچ رکھا ادھر سے پھر یہاں پر سے جو دیکھ رہے ہیں آپ سارے کیپیشٹر یہاں سے ٹوڑے ہوئے ہیں یہاں بھی ٹوڑے ہوئے ہیں پھر یہاں پر ٹوڑے ہوئے ہیں تو یعنی اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیپیشٹر کبھی کچھ رول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں جیسے آٹیسی کے پاس کا کیپیشٹر توڑتے ہیں لگاتے بھی نہیں ہیں تو کمپنی والا تو بے وکوف ہے نہیں کہ وہ لگائے ہوا ہے تو یہ تو ہوا اپنا پوائنٹ یہ کیا ہوگا کچھ دیر کے بعد چارجنگ لینے کے بعد چھوڑ دے گا چونکہ کیا ہوتا ہے کہ کرنٹ کو چارج رکھنا پھر ڈشارج کرنا چارج ڈشارج یہی کرتا رہنا ہوتا ہے تو ایسے میں کیا ہوگا کہ ریپل آ سکتا ہے پھر پرولم کر سکتا ہے یہ آپ کسی بھی جیسے تین پانچ کے آئیسی کے پاس مطلب ایک نارمل فینومی نہ بتا دی رہو میں اگر جیسے یہاں پر 1.5 وولٹ اگر بنتی ہے مال لیجئے یا 1.8 وولٹ بنتی ہے تو اس کے پاس جو ہائی ڈرائب کے پاس سارے کیپیشٹر لگے ہوئے توڑ دیجئے آپ جب پاور آن کریں گے تو ایک سیکنڈ کے لیے یا اس سے بھی کم ملی سیکنڈ میں ہی ایک وولٹیج بنے گی اس کی وولٹیج اور ڈرائب ہو جائے گی جیسے تین پانچ کے پاس کی کیپیشٹر کو توڑ کر کے آپ تین پانچ نہیں بنا سکتے ہیں بنتی ہے وہ آپ کو دیکھتی نہیں ہے آپ ڈی ایسو دیکھیں گے تو دیکھے گا بن کے گر جاتی ہے یعنی وہاں پر کوئی اس کو ہولڈ کرنے والا نہیں ہے تو کیپیشٹر کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کیپیشٹر بھی بہت ترہ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریزولینٹ کیپیشٹر ہوتا ہے کپلنگ کیپیشٹر ہوتا ہے بہت ترہ کا رول ہوتا ہے یہ جاننے کی ضرورت پڑے گیا آپ کو اگر آپ اچھا ریپیرنگ کرنا چاہتے ہیں تو تو اب پرابلم کیا ہے اس کے اندر اور کیوں ایسا کیا گیا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شوٹنگ ہوگا چونکہ پرانہ بورڈ ہے تو کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے مطلب دیکھنے میں کالا کالا لگ رہا ہے تو اس لئے ٹھوڑ دیتے ہیں لوگ تو یہ لائٹ جلی ہے پاور کی اب ہم یہاں پر اس کا آن آف ہے یہاں سے میں اس کو آن کر رہا ہوں تو یہ میں آن کرتا ہوں تو ایک بطی اور جلی ہے اور لوڈ اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.57 میلی ایمپیر اس کا لوڈ ہے اب ایسے میں اگر میں آپ کو ڈیاغرام پر لے چلوں بورڈ ویو تو نہیں ہے میرے خال سے ڈیاغرام میں تین پانچ آلویز ہے اس کے اندر ایک آون ایک سو تیس لگی ہے تین پانچ آلویز ہے تین پانچ آلویز ہے آن کرنے کے بعد ہمیں کچھ والٹیجز مل رہی ہے جیسے 1.5 مل رہی ہے 1.05 مل رہی ہے یہ والٹیج ہمیں 1.05 مل رہی ہے اور یہاں پر ایک کوئل ہے ریم کے پاس یہ ریم کی والٹیج بن رہی ہے ہمیں 1.5 وولٹ ہمیں یہاں پر مل رہی ہے دیکھ گئے آپ کو اس کے بعد یہ تو بات ہی نہیں کریں گے یہاں پر کیا ہے پتہ نہیں دیکھنا پڑے گا یہ ابھی والٹیج نہیں بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ بی سی سی ایسے ہوگا یا 0.95 وولٹ پھر یہاں پر مجھے دو تین کوئل اور دیکھ رہے ہیں ابھی ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے ابھی ہم ڈیاغرم پر بھی آئیں گے یہ والٹیج نہیں بن رہی ہے اب کیسے ہم پہنچتے ہیں ٹارگٹ پر مددہ یہ ہی ہے مددہ یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ پر کیسے پہنچیں گے کیا ٹکے سے پہنچ جائیں گے یا کسی آئیسی کو چینج کر کے دیکھیں گے ایسے کام کریں گے یا کچھ لوجک لگائیں گے لوجک کیا ہوتا ہے لوجک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب یہ دو والٹیج نہیں بن رہی ہے جسے اگر ہمیں دیکھ گیا کہ ایک یہ والٹیج نہیں بن رہی ہے تو ہم اس کے جڑ تک پہنچتے ہیں ایکزامپل کے لئے چلی جڑ تک پہنچی دیکھتے ہیں ہمیں انداز سے میں نے جو چیک کیا یہ دو والٹیج ہمیں لگ رہی تھی بننی چاہیے تھی تو کسی بھی دونوں میں سے کوئل کو آپ اپن کریئے ڈیاغرام کیسے ریپیر کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اسی پوائنٹ سے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ابھی ہمارا نیا آف لائن کا بیچ اسٹارٹ ہونے والا ہے 20 اپریل سے جس میں ہم لوگوں نے اید کا آفر اس کے اندر لے کے آیا ہوں 12% اس میں آپ کو آف ملے گا تو ایک گولڈن اپورچنٹی ہے آپ کے لئے اگر آپ دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے نئے بیچ کو جوائن کر سکتے ہیں تو بہت لیمیٹیڈ سیٹ ہے تو اگر بعد مگر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آفر بھی نہ ملے اور نہ ہی سیٹ ملے آپ کو تو اس لئے جو سکرول کرتا ہوا نمبر دیکھ رہا آپ کو اس پر آپ ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ڈیاغرام پر ڈیاغرام پر میں کچھ چیزیں سرچ کروں گا جیسے ایکزامپل کے لئے یہ ایریا ہے آپ کو تو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ایریا ہم سرچ کریں گے جو ہمیں یہاں پر دیکھ رہا تھا کیا ہے پی ایل ایل سکس تری فور زیرو یہ سرچ کریں گے ایل سکس تری فور زیرو تو ہم پہنچے ہیں ایل سکس تری فور زیرو ایل سکس تری فور زیرو آپ سیدھا اسٹارٹ کریں گے ہم لوگ یہ سکھاتے ہیں کی ریورس انجنیرنگ میں کیسے آپ بورڈ کو ٹھیک کرتے ہیں فورڈ انجنیرنگ میں یعنی بورڈ سے اسٹارٹ کریں گے چیک کرنا اور لازٹ تک جائیں گے سی پیو تک کیسے جائیں گے پھر اُلٹے طرف سے بھی اسٹارٹ کر کر کے ہم کیسے اس پوائنٹ تک پہنچیں گے جہاں پر پر پرولم میں اسی کا آپ کو میں ایک آج ڈیمو دکھا دے رہا ہوں کی بورڈ کے جو بھی پرولم کا ایریا ہوگا وہاں تک ہم کیسے پہنچتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے ریپیئر کی اوے بورڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس گھر کی نارمل آئیں گے کسی کسٹمر کے ہی آئے ہوں کہ اس کے پاس فرس ٹائم پھر اس کے بعد جو کچھ چھڑ کی بھیجتے ہیں وہ اور کرٹیکل ہو جاتا ہے ابھی جیسے سارے کیپسٹر مجھے لگانے پڑیں گے یہ تو میں نہیں لگاؤں گا ابھی آپ کے سامنے صرف میں دیکھاتا ہوں کہ پہنچتے کیسے ہیں پرولم تک تو یہ ایک ریگولیٹر لگی بھی ہے U6340 جو 1.8V بنائی گی کلر ہے یہ بات ابھی کیا ہے کہ ہم جو 1.8V ڈھون رہے ہیں بورڈ کے اندر وہ ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے اس کوائل پر جیسے میں پھر سے آپ کو یہاں پر چک کراتا ہوں دیکھئے کیا آپ کو یہ دیکھتا ہے یہ آپ کو یہاں پر بورڈ تو آن ہے یہاں پر باتی جل رہی ہے بورڈ آن ہے اور ہم لوگ چک کریں گے یہاں پر والٹیج ہمیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے تو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے ریزن جانتے ہیں تو ریزن جانیں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارا سپلائے ہے انیبل ہے بی سی سی ہے ون ہے کیا پہلے یہ صحیح ہے سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ اگر ہمارا ون صحیح ہے تو ہم اس کے بعد بی سی سی پر آئیں گے اگر بی سی سی بھی صحیح ہوگا یعنی یہ طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کی پہلے ون چیک کریں گے پھر وی سی سی چیک کریں گے پھر انیبل چیک کریں گے اس کے بعد ہم آٹ پٹ چیک کرتے ہیں تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہی سے کہ آٹ نمبر پر کیا ہمارا ون ہے اگر ون ہی نہیں ہوگا تو ننگا نہ آئے گا کیا نہیں چھوڑے گا کیا ٹھیک ہے تو پھر تو بات ہی نہیں ہوگی آگے پھر ہم اسی کو ڈھونے گے کہ یہ کہاں ہے بھائی صاحب پھر اگر یہ صحیح نکلا تو ہم اس کو ڈھونے گے کی بی سی سی کہاں ہے تو ایک آئی سی کو چلنے کے لیے پاور تو چاہیے نا تو پاور پہلے ہونا چاہیے پاور کے بعد ہے ہمارا انیبل تو اس میں تو انیبل کو پولپ ہی کر لیا ہے اپنے آپ سے یعنی یہی کی وولٹیج ہے ٹھیک ہے یہ تری وولٹ جو ہے حالانکہ امپورٹنٹ یہ بھی اگر یہ بھی نہ رہے گی تو آپ کو یہ نہیں ملنے والی ہے کلیر ہے یہ بات اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کے آٹھ نمبر پن پر کیا تری وولٹ جو بھی نام لکھا ہوا ہے اس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آٹھ نمبر پن اے کدھر سے سٹارٹ ہے آٹھ لاسٹ ہوگا آٹھ پر دیکھئے کیا بن رہا ہے 0.49 سمٹنگ وولٹ بن رہا ہے تو یہ تو بالکل غلط ہے پروپر نہیں ہے اس کے بعد ایک نمبر ہے VCC وہ بھی بننی چاہیے 5 وولٹ ہے یہ یہ بھی نہیں ہے تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے آٹھ پٹ پر وولٹیج بنے گا نہیں بن سکتا ہے نا اگر بن گیا تو غلط ہے ٹھیک ہے کسی نے اگر زیورستی اس کو کسی طرح سے بنا دیا ہے تو بھی غلط ہے کیونکہ بہت سارے آئی سیو میں آپ کو دیکھتا ہوگا پاور گھڑ تو اس کے پاور گھڑ نہیں نکلے گی پراؤلم ہوتا ہے وہ اگر ہے بھی تو وہ لیکیج ہے یا وہ گلیچ ہے یا کسی طرح کی پراؤلم ہو سکتی ہے تو اب یہ کیوں نہیں بن رہا ہے اس کو ہم کاپی کرتے ہیں چلیے یہ کیوں نہیں بن رہا ہے دیکھیں ایک بیچ کا پوائنٹ اٹھایا ہم نے ہم نے آپ کو نہیں چک کروایا کہ 19V ہے کی نہیں چارجنگ ایسی صحیح ہے کی نہیں شارٹنگ وغرہ ہے کچھ نہیں چک کروایا میں نے میں نے دیکھا کہ ON ہو رہا ہے تو ON ہونے کے بعد ہمیں موٹا موٹی view لیا ہم نے کیا 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 voltages بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ پاور گھڑ لیا ہے یہ بنی کہاں پر ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے تو یہاں پر بن رہی ہے یہ ٹرانسفرمیشن بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹرانسیشن بول لیجئے ٹرانسفرمیشن بول لیجئے ایک ہی بات ہے 3V always سے 3V اس یعنی اس کو آپ کہتے ہیں state حالت ایک حالت ہے کہ always سے یہ جو always کی voltage اس 5 کی voltage ہوتی ہے وہ اس 0 میں convert کب ہوگی جب یہاں پر سیناریو آپ کلر کر لیں گے یہ سارا سیناریو آپ کا ٹھیک ہوگا اب ٹھیک ہونے میں آپ کو calculation کرنا ہوتا ہے یہی calculation ہم لوگ سکھاتے بھی ہیں آپ لوگوں کو چاہے later generation ہو یا normal generation ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق صرف کیا پڑے گا آپ کو کہ آپ کے پاس ICs ایویلیبل ہونی چاہیے CPU ہے تو CPU ایویلیبل ہونی چاہیے PCH ہے تو PCH جو خراب نہیں کل رہا ہے اس کا estimate پاس ہونا چاہیے اور وہ چاہیے آپ کے پاس ہونا چاہیے normal جو switching ہے وہ آپ کو نہیں کیوں نہ آجائے switching تو رہے گئی رہے گا چونکہ switching اس لئے ضروری ہے کیونکہ ایک ساتھ سارا چیز on نہیں ہو سکتا ہے وہ پھر power زیادہ consume کرے گا battery backup نہیں دے گی آج کل demand میں ہے کی battery backup زیادہ ہونی چاہیے اس کے لئے چیزوں کو سولہ کے رکھتا ہے یعنی پاور سو کے رہتا ہے یعنی یہ پاور سویا ہے sleep mode میں ہوگا یا deep sleep mode میں ہوگا یہ سب calculation صرف switching کے بدولت ہوتا ہے اور switching آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے switching میں کیا ہے کہ یہ ایک supply ہے supply نہیں ہے یہ ایک signal ہے signal اور voltage میں difference پہلے سمجھنا ہوگا پھر یہ سمجھنا ہوگا low active enable کیا ہوتی ہے high active enable کیا ہوتی ہے یہاں پر ایک voltage آ رہی ہے signal آ رہی ہے یہ signal high بھی ہو سکتی یا low بھی ہو سکتی یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ high ہے یا low ہے نام تو لکھا ہوا slps3 underscore 3r اور آپ یہ اتنے دن سے repair کر رہے ہوں گے اور آپ کے دماغ میں آ چکا ہوگا کہ یہ تو high ہوتی ہے but ابھی اگر اس کو آپ نے high کیا تو دیکھئے کیا ہوگا کہ یہ high اگر یہاں پر سے آ جاتی ہے 3V تو کیا ہوگا ground اوپر چلا جائے گا ground اوپر جائے گا تو 15V یہاں رک جائے گی 15V جب یہاں رک جائے گی تو یہ off رہے گا جب یہ off رہے گا تو ہمیں کسی بھی حال میں یہ والی voltage یہاں نہیں ملے گی تو آپ نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ slps3 high ہوتی ہے تب ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ کیا یہ high ہوتی ہے یا low تو ہوتی تو high ہے جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہے کہ slps3 دونوں چی ہو سکتی ہے جب sleep میں جاتی ہے تو یہ low ہوتی ہے جب sleep سے باہر آتی ہے تو یہ high ہوتی ہے دونوں condition ہوتا ہے چونکہ signal ہے یہ اب ہم پیچھے چلتے ہیں تو نکل کہاں سے رہا ہے pch کے power management سے pch کے power management سے بلکل یہ high نکلے گی جب on ہوگا wake up ہوگا جب pch wake up ہوگا تو یہ high ہوگی جب یہ high ہوگی تو یہ 3 volt نکالے گا تو 3 volt as a signal نکالے گا high active variable تو 3 volt جب یہاں پر پہنچے گا تو یہ on ہوگی یہ جب on ہوگی تو ground اوپر جائے گا ground جب اوپر جائے گا تب یہاں پر یہ low ہوگا یعنی slps 3 hash ہماری high ہوتی ہے but جب ہم on کرتے ہیں اور slps 3 underscore 3 r ہماری low ہوگی at the same time جیسے ہی ہماری slps 3 high ہوگی تو یہ low ہوگی بات clear ہوگی ٹھیک ہے اس میں confusion نہیں رکھنا ہے کی کیا high ہوتی ہے اور کیا low ہوتی ہے کچھ بھی ہو سکتا high بھی ہو سکتی ہے low بھی ہو سکتا ہے ابھی کیا ہے کہ یہ low ہے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ low ہے کی نہیں ایک بات دوسری بات جب یہ low ہو اور یہ 15 volt تب آگے بڑھ جانا چاہیے جب یہ بڑھے گا تب یہ بھی switch ہوگی یہ بھی switch ہوگی اور یہ بھی switch ہوگی تو جانکاری تو ہمیں یہ ہے کہ یہ والی voltage تو بنی نہیں رہی ہے چونکہ ہم نے اس کو چیک کیا ابھی 8 number pin پر یہ تو نہیں مل رہی ہے اور اس سے پہلے آپ چیک کر لیجئے q-768 یہ ہی key point ہے clear یہ بات آئیے check کرتے ہیں تو switching کیسی بھی ہو جانکاری تو رکھنی پڑے گی تو اب میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ ہے q-768 یہ ہے q-768 ٹھیک ہے تو charge pump charge pump کیا ہوتا ہے یہ بات بھی آپ کو پہلے بہت بار بتایا ہے اتنے دن سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب تو export ہو چکے ہوگی آپ لوگ ٹھیک ہے charge pump آپ کا voltage کو صرف just double کرتا ہے 5 سے 10 10 سے 15 15 سے 20 تو یہاں پر ہمیں صرف 15 volt کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے یہاں پر 15 volt چاہیئے تھا تو یہاں پر 13 point something آ رہی ہے ٹھیک ہے diode مارن میں تو اسے رکھے گا یہاں پر آپ کو 13 volt کھڑی ہے یہ تو ہماری requirement ہے کہ 13 volt بھی ہونا چاہیئے جیسا کہ میں نے یہاں پر آپ کو دیکھایا کہ یہ والی voltage کی بات کر رہے ہیں یہ always voltage ہے جیسے ہی 3-5 بنتی ہے یہ بھی بن جانی چاہیئے بہت سارے بوڑوں میں یہ دیکھت آتی ہے کہ 3-5 بن گئی اس کے بابجود بھی آپ کی 15 volt نہیں بنی تو پھر بھی کام نہیں بنے گا board on نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب بات رہی کہ ہم پتہ کریں گے q 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 ڈ q 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 ہے پاور نکال دیا ہے یہ تو گرانڈ یہ ہے اور یہ پندرہ وولٹ ہے ٹھیک ہے یہ گرانڈ ہے یہ پندرہ وولٹ ہے یہ بچا اس پر ہمیں زیرو چاہیے ٹھیک ہے زیرو کیوں چاہیے نا لو ایکٹی بنے بلے لو ایکٹی بنے بلے ایس ایل پی ایس تھری پی سی سے ہائی نکلی ہے اور وہ والا موسفیٹ آن ہوا ہوگا تو یہاں لو ملنی چاہیے تو دیکھئے ہاں لو مل رہے کی نہیں اس کو ہم پاور پا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تو ہمیں کیا مل رہی ہے ابھی تو آف ہو گیا لگتا ہے آف ہو گیا ہے آن کریے دیکھئے بطی ایک ہی جل رہی ہے دونوں جلائیے اسی کے لئے رکھا جاتا اس کو کی تاکہ آف موڈ میں یہ کسی بھی چیز کو آن نہ کرے اب آن ہوا دونوں بطی جلی اور اور یہاں پر ہمیں والٹیج گائب ہو جانا چاہیے دیکھئے اب یہ آف کنڈیشن میں آپ کو یہاں پر والٹیج مل رہی تھی جیسے دیکھئے پاور لگایا یہاں پر مل رہی ہے کیوں مل رہی ہے اس لئے مل رہی ہے کہ آپ نے جو ابھی دیکھا یہ وارا پوائنٹ پیچھے اس لپی ایس تھری نہیں نکل رہی تھی تو الڈیو کی والٹیج جا رہی تھی ٹیک ہے یہ الڈیو کی والٹیج مل رہی تھی ہمیں جیسے آن کیا اس لپی ایس تھری ہائی آئی تو الڈیو کی والٹیج رک جائے گی اور گرانڈ جائے گا تو گرانڈ جائے گا تو لو رہی گی تو صحیح کنڈیشن یہاں پر تو تو یہ جو کی پوائنٹ ہے ہمارا بلکل صحیح کام کر رہا ہے اس کے باوجود بھی یہ سولہ وولٹ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے کیا ریزن ہو سکتا ہے یہ ہی جانکاری چاہیے ہمیں کی کیا کیا پاؤسولیٹی ہو سکتی ہے جو ہمارا سولہ وولٹ ابھی جیسے میں نے آن پھر سے کرتا ہوں ایک بار بے سیک واریک لیے تو یہ بہت ہی اچھا ویڈیو ہوگا ایسے ہی ہم لوگ آفیس میں بھی آف لائن بچوں کو ایسے سکھاتے رہتے ہیں کی جب پورا کلکولیشن بتا دیتے ہیں پوری ریکوارن بتا دیتے ہیں تو ایسے ہی پریکٹیکل ہم لوگ کرتے رہتے ہیں جس سے اس کے اندر کانفیڈنس کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم بورڈ آرام سے پھر کر لیں گے چونکہ اسی طرح کے بورڈ آتے ہیں چاہے کسی بھی جنریشن میں جنریشن سے کیا فرق پڑے گا تو یہاں پر آپ کی والٹیج یہاں پر 0 ہے بلکل صحیح ہے اور اس کے بابجود بھی یہ والی پندرہ وولٹ اس طرف نہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے جبکہ آ جانی چاہیے تھی یہی پوائنٹ ہوا ہمارا جڑ کی یہ پندرہ وولٹ آگے بڑھنی چاہیے تو پندرہ وولٹ کو کون روک سکتا ہے سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ اس پندرہ وولٹ کو روکنے والا کون کون ہے who is the culprit یہاں 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 ٹیک اتنے پوائنٹ پر جا رہا ہے اسی بھائی صاحب میں سے کوئی ایک ہے خراب یا ایک یہ بھی ہے ایک یہ بھی ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس میں دماغ لگانا ہوگا اور اب ہم لوگ چلتے ہیں مایکروسکوپ پر اور تھوڑا سا جو ہے دیکھیں گے کہ کسی پر کاربن وغیرہ کچھ زیادہ تو نہیں لگا ہوا ہے جس کے وجہ سے یہ ایسی پرابلم آ رہی ہے ہاں ٹیک ہے تو ہمارا ایک تو نمبر ہے q67 q67 توڑا اپنے طرف کچھ لیتے ہیں ٹیک ہے تو q6711 بھی ہے بلکل یہ 5 وولٹ بھرانے کے لیے ہے اور پھر اور کہاں گیا q67 q67 10 بھی ہے کیا 19 ہیں پورے بارڈ میں گھوم جائیے بارڈ بھی ہوتا تھا تو ہاں سا آرام مل جاتا بٹ کوئی بات نہیں ادھر تو نہیں ہے اس طرف ہوگا تب چلیے جو دیکھا اسی کو نکال لیتے ہیں ابھی ڈھوڑیں گے پھر ایک کرکے سب کو ہمیں کتنی آئیسی ہے ایک دو تین چار موسفیٹ ہے جس کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ وہاں پر پندرہ وولٹ اس کے وجہ سے تو نہیں رکھا ہے تو یہ بھائی سب اس نے نکال کے بھی دیکھا ہے اس کو ہے اور یہ ہے ایک دو تین ٹھیک ہے چلیے ہم بھی نکال لیتے ہیں اس کو ایک یہ تو ہے ہی یہ پانچ وول والا ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں صرف 15 وول بنانا ہے پہلا یہ دیکھنا ہمیں ٹھیک ہے بھیک ہے ہمیں 15 وولڈ سے صرف مطلب ہے 15 وولڈ بن جائے تو کام بن جائے گا ہمارا یہاں سے بھی کیپسٹر نکال رکھا ہے سڑا ہے تو سڑنے دیجئے ٹھیک ہے مطبع ایسا اگر اس میں جان ہے بچاوہ دیکھ رہا ہے صرف سڑاوہ تو وہ سڑاوہ نہیں ہوتا ہے جان ہے اگر بچی بھی اس کے اندر تو مت نکالیے اور اگر نکال رہے ہیں تو باپس ضرور لگائیے اب ہم کیا چیک کریں گے اب ہم کچھ نہیں چیک کریں گے صرف یہ کہ ہمارے پندرہ وولڈ بنی ہے کی نہیں ٹھیک وہ بھی کہاں پر وہ بھی صرف اس پوائنٹ پر کی اس طرف اگر بن گیا ریجٹر کے آن کرنے کے بعد بنے گا ٹھیک ہے اب میں آن کر رہا ہوں اور یہاں پر لگا دیتا ہوں ملٹی میٹر اور میں آن کرتا ہوں نہیں بنا ٹھیک ہے تو یعنی یہ اس کے اندر پروڑم نہیں ہے ہم لائن بریک کر رہے ہیں سمپلی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ لائن بریک ہو رہا ہے یہ اور کہاں گئی بھائی صاحب اور کیا ہے تین والی کہاں ہے کیو سڑھ سٹھ سو لے یہ ہے کیا کیو سڑھ سٹھ سو لے یہ ملا کیو سڑھ سٹھ سو لے ٹھیک ہے تو یہ والی ہے اس کو نکار لیجئے تھوڑا سا دیکھنے میں رسٹی بھی یہ ہی لگ رہا ہے مجھے تو سب سے زیادہ چانسس ہے اس ہی کا کیر کی وولٹیج کو چوک کر کے رکھے ہو آئیے کوئی جو بھی خراب ہے اور جیسے ہی آپ کی گیٹ کی وولٹیج بنے گی تو امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ باقی سارے آئیسی تو بیٹ کر رہی ہے اس ہی وولٹیج کا چلیے پاور لگایا اس طرف لگا کے رکھتے ہیں آ گیا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے ٹارگٹ یہاں پہ لگا کے رکھتے ہیں اس طرف پندرہ وولٹ بن رہا ہے ٹھیک ہے مطلب تیرہ وولٹ بن رہا ہے اس طرف تیرہ وولٹ نہیں بن رہا ہے آن کرتے ہیں بن جانا چاہیے بن گیا تیرہ وولٹ بس یہی ٹارگٹ تھا وہ موسفیٹ جو تھی یہ والی جو موسفیٹ تھی آپ کی یہ والی موسفیٹ یہ گیٹ کی وولٹیج کو چوک کیے ہوا تھا یہ یہ اس طرف آنے نہیں دے رہا تھا یعنی لیک تھی یہ اس کو لیکیج کہتے ہیں اب لیکیج کا وجہ ہے موسفیٹ بھی نکلتا ہے کچھ اور پروڑم بھی نکل سکتے ہیں کیپسٹر خود نکل سکتا ہے جیسے یہ کیپسٹر خراب ہو تو ایک اک کر کے آپ کو چیک کرنا ہوگا کیونکہ یہ پاتھ ایک پاتھ ہے ایک اکیلا پاتھ کتنے جگہ پہ جا رہی ہے ایک دو تین چار پوائنٹ پہ جا رہی ہے یہ چاروں پوائنٹ آپ کا کلر ہونے چاہیے یعنی پیچھے صحیح ہے ہمارا لو ایکٹی وینیبل لو ایکٹی وینیبل صحیح تھا ایک اک کر کے چیک کریے بھی خراب نکلتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم پرانی والی آئیسی کو لگا دیتے کون سی والی تھی پرانی میں تو بول گیا اب جو بھی تھی اس کو لگا کے دیکھتے کیا پتہ یہ چل جائے چوک ہی تو تھا شوٹ تو نہیں تھا شوٹ دو بھائی آج یہ دیکھئے آپ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی کو چلا دوں اگر چل جائے تو یہ ڈی سی میں چوکنگ ایک بہت بڑا پرابلم ہے موسیقی چل دو بھائی چل دو بھائی نئی چھوڑ رہی ہے قسم کھا لیا کہ میں نئی چھوڑوں گا ریسولڈر لگا کے ساف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمیں خراب لگ رہا تھا مجھے لگتا ہے وہ یہ ہی لگ گیا ہے وہ مل گئی تھی دونوں آئیسی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اس کو چوکنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ والی تھی اوپر والی جو نیچے کو اوپر لگا دیا اوپر کو نیچے لگا دیا کوئی فرق نہیں ہے اولٹا لگا رہا ہوں یہ ہوگا ایک نمبر اس طرف ڈائیگرام سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے ایک دو پانچ چھے پین جو ہے دیکھیں ایک دو اور تین چار پانچ چھے ایک دو پانچ چھے ایک نمبر کی طرف آئے گا یہ ایک نمبر پوائنٹ دیکھ رہا نا بس یہ چھوٹی سی پرولم تھی اس کے اندر اور میں ایک چلی سٹارٹنگ میں جو آپ کو جو اتنا سارا بات بتا رہا تھا کہ کیسے ریپیر کرتے ہیں کہاں سے سٹارٹ کریں گے کہاں کتم کریں گے اس کا کوئی اور چھوڑ ہونا چاہیے کہ آپ تکے سے ریپیر کرتے ہیں تو تھوڑا سا آئیسی چینج کر کے تھک جائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کا موڈ بھی خراب ہوگا کہ ہوا نہیں ہے نئی ہونے کے پیچھے ایک وجہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس آئیسی نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹولس نہیں ہیں جیسے ہمارے یہ بی جے خراب ہے اب بی جے مشین ہی نہیں ہیں تو کیسے ریپیر کریں گے مشکل ہے تو یہ ایک جنوین ریزن ہوتا ہے اس میں کیا کیا میں نے کچھ تو چینج نہیں کیا ابھی تک زیادہ زیادہ چینج ہوگی بھی تک ایک موسفٹ چینج ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ویسے ہی جو چیز لگاوا تھا پھر سے لگا دیا اس کو نیچے ایک اوپر کر دیا سمپلی پاور ڈالتے ہیں باتی ایک جلی اور لوڈ دیکھا جائے ابھی آن نہیں ہوا ہے پھر سے رکیا ہے یعنی ہنڈے پرسنٹ وہ خراب ہے جنرلی میں نے بہت بار آپ کو کیس دکھایا ہے کہ اسی آئیسی کو اٹھا کے لگا دیجئے تو کام بن جاتا ہے تو اس بار مجھے لگتا ہے جیسا میں بول رہا تھا یہ ہی وہ آئیسی ہے کیا اب ادھر رکھتے اس کو تاکہ وہ پتہ بھی چلے کی کونسی تھی آن کرتے ہیں اور جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری 15V کا کیا کنڈیشن ہے جو تھی جہاں پر وہی پر لگ گئی اس کو باپس لگائیے اور اس بار آئیسی ہی میں موسفیٹ ہی چینج کر رہا ہوں ڈالا پاور ڈالا آن کیا لوڈ بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہے ٹھیک تیرا وولڈ بھن گیا لوڈ بھی تھوڑا سا بڑھا ہے اور اب ہم چینج کریں گے موسفیٹ اگر مل گیا تو یہ سی کیو فورٹی ٹو کے بورڈ میں بہت تعداد میں پائی جاتی ہے لیکن اور بھی کچھ بورڈ ہوتے ہیں جس میں یہ دیکھی ہے میں نے یہ بورڈ ہے جس میں مل جائے گے یہ الوی سکس کا بورڈ اس کا ہے الیکس سکس ڈیوی سکس آزن یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سریکار کے لگا رہا ہوں یہاں پہ تو پوائنٹ پہ دیا ہوا ہے آجا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں موسفیٹ 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 کسی موسفیٹ موسفیٹ دیکھ رہے کہ تیز لائٹ ہے ریم لگا ہے بھائی کیا ہاں ریم تو لگا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو پوائنٹ بتایا میں نے کہ جو کیپسٹر وغیر ہے ہم نے چینج کی ہے اس کے اندر تو یہ بھائی ساپ خراب نکلی ہے ٹھیک ہے تو جو کیپسٹر ابھی یہاں پر ابھی نکلا ہوئا ابھی دیکھا ہے میں نے ڈی سی جیک ایریا کے پاس وہ چارجنگ کا ایریا ہے تو اس کو لگانا ضروری ہے نہیں تو پھر چارجنگ کے لیے باپس میرے پاس آئے گئی ہے ریسٹارٹ ہوا ہے یہ ایک pen ڈرائیو ہے آپ لوگ کیسا سمجھتے ہیں پتہ نہیں بہت سارے لوگ میرے پاس فوٹو بیج رہے ہیں کہ یہ کیا ہے ڈسپلی جس میں چیک ہوتا ہے میں پتہ چلے کی دو چار سو روپے کا pen ڈرائیو کرید کہ آپ کو دو دو ہزار بیج دوں کہ یہ ڈسپلی ٹیسٹر ہے یہ ہی چاہتے ہیں تو آپ کچھ اور اس کو سمجھئے یہ نورملی ایک pen ڈرائیو ہے لائٹ والی تو اس میں لائٹ میں نے کچھ لگائی ہے ٹھیک ہے نورملی بہت سارے چیزوں سے نکال نکال کے جہاں پر ہے بھی 5 world کی LED ہوتی ہے اس کو نکال نکال کے میں نے اس میں جھگاڑ کیا ہے لائٹ کا نورمل pen ڈرائیو ہے تو آپ کوئی سا بھی لائٹنگ pen ڈرائیو کھری سکتے ہیں جس کے اندر لائٹ انڈکیٹر ہوتا ہے اور اس سے آپ ڈسپلی دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے دوستو کہ یہ ایک ڈیمو تھا کہ ہم لوگ آف لائن کے بیچ میں کس طرح سے بچوں کو سکھاتے ہیں اور اسی طرح سے ہم لوگ بیٹھ کے ساتھ میں پرائٹیکل کریں گے اپنے آفیس کے اندر تو نیا ہمارا آف لائن کا بیچ 20 اپریل سے سٹارٹ ہونے والا ہے جس میں اید کا بھی آفر ہے 12% آف ہے یہ فرسٹ آن لاسٹ ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے یہ آفر ہو تو بہت ہی گولڈن اپورچنٹی ہے یہ آپ کے لئے اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو آپ دیئے وے نمبر پر ضرور ہم سے کانٹریٹ کر کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں چونکہ سیٹ پہلے بک کرانی ہوتی ہے 20 سے 25 رو لکے ہی ہو سکتے ہیں میکسیمم ایک بیچ میں تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو شیئر زیادہ زیادہ کریے اور ایسے ہی پیار کرتے رہیے کومنٹ کرتے رہیے ملتے ہیں اگلے کیس سٹڈی میں کسی نئے کیس کے ساتھ Thank you guys Thank you for watching this video